ڈلی پولیس نے کل اور چوبیس آروپیوں کی تصویریں جاری کی ہیں یہ وہ آروپی ہیں جو ڈلی کے براری میں پولیس والوں پر اٹیک کر رہے تھے اب تک ڈلی پولیس سو سے زیادہ آروپیوں کی تصویریں جاری کر چکی ہیں جنتہ سے اپیل ہے کہ وہ آروپیوں کی پہچان کرنے میں پولیس کی مدد کریں ایک ایک تصویر کو دیکھیں ایک ایک چہرے کو پہچانیے 26 جنوری کے یہ وہ گنہگار ہیں جنہوں نے ٹیکٹر پاریٹ کے نام پر ڈلی میں ٹیرر پھیلایا تھا گنطانتر دیوست کے دن ہندوستان کے اسمیتہ کو تار تار کرنے کی کوشش کی تھی چار سو سال پرانے لال کلے کے گورف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی یہ پہلا دنگائی ہے یہ دوسرا دنگائی یہ تیسرا یہ چوتھا یہ پانچوان یہ چھٹا یہ ساتوان دلی میں 26 جنوری کو دنگا کرنے والے ایسے 24 دنگائیوں کی تصویر کی نئی کھیپ دلی پولیس نے جاری کی ہے ان تصویروں میں کوئی جوان ہے تو کوئی بزرگ کوئی جھنڈے والا ہے تو کوئی ڈنڈے والا لیکن سب کے چہرے پر رنگ ایک جیسا ہے ان چہروں پر رنگ انمات کا ہے ان چہروں پر رنگ اپدرو کا ہے ان چہروں پر رنگ گنطانتر کی گریمہ کو تار تار کر دینے کا ہے پولیس کو مطابق یہ سب ہی اپدروی 26 جنوری کو دلی کے مقربہ چوک سے آوٹر رنگ روڈ ہوتے ہوئے آئی ٹیو کی طرف جانا چاہتے تھے لیکن پولیس نے انہیں براری میں روک دیا بس پھر کیا تھا اپدرویوں نے پولیس کے جوانوں پر حملہ بول دیا حملہ بھی ایسا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کئی پولیس والے گھائل ہو گئے اپدرویوں کے حملے کی وہ تصویریں آپ کئی بار دیکھ چکے ہیں اب ان حملے کے مکھے دوشیوں کو بھی دیکھ لیجیے کسی کے ہاتھ میں فرسا ہے کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے کسی کے ہاتھ میں چاکو ہے تو کئیوں کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے 26 جنوری کی ٹریکٹر پاریڈ کے شانتی پور ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا لیکن پاریڈ میں شامل ان اپدرویوں کے ارادے کیا تھے آپ خود ہی دیکھ لیجیے انھی فرسوں انھی تلواروں سے پولیس والوں پر حملہ کیا گیا کسان کے بیٹے تو پولیس والے بھی ہیں کچھت دھرتی پتروں نے کھاکھی وردی والے دھرتی پتروں کو بھی نہیں بکشا برعاری میں درجنوں پولیس والے گھائل ہوئے دنگائیوں پر کیس تو پہلے ہی درج ہو چکے تھے اب تصویریں جاری کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ 26 جنوری کو جنہوں نے دلی کو کٹنیپ کیا ان کو چھوڑا نہیں جائے گا اس میں جو ایویڈینس کے تحت ہمارے پاس جو ویڈیوز سامنے آئے ہیں فوٹیجز سامنے آئے ہیں ان تمام چیزوں کا ہم لوگ اڈوانسٹ سفٹوئیر کے دورہ فورنسک سفٹوئیر کے دورہ اس کی جانچ کر رہے ہیں اور اس میں جو دنگائی ہیں اپدربی ہیں ان کے تصویروں کو ساف کرنے کے لیے ہماری ٹیم لگی ہوئی ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے جن جن کی تصویر اس طرح سے ساف ہوتا ہے ان کو پہچان کرنا ہمارا اگلا قدم ہوتا ہے جن لوگوں کا پہچان ہوا ہے ان کے اوپر ہم نے ریوارڈ بھی گھوسیت کیا ہے ان کے بارے میں کلو دینے کے لیے ان کو پکڑنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو کراک ٹیمز ہیں وہ کنسٹنٹلی ان لوگوں کے اوپر اپنی سربیلنس جاری رکھے ہوئے ہیں اور دھرپگڑ کے لیے ان کا پیچھا کر رہے ہیں ان کے دھرپگڑ کے لیے ٹیمیں لگی ہیں یہ کیسے کسان ہیں جو کالے کپڑے پہن کر سرکار کو جھکانے چلے تھے یہ کیسے کسان ہیں جو جھنڈے ڈنڈے لے کر رازدھانی کی کانون ویوہ سا خراب کرنے چلے تھے یہ کیسے کسان ہیں جو ہاتھوں میں چاکو لے کر دیش کی شان کے پرتیق کو ہی دھومل کرنے والے تھے دلی پولیس نے ایک ایک دنگائی کو پہچان لیا ہے ایک ایک دنگائی کا پوسٹر چھپ چکا ہے ایک ایک کی خبر پولیس پتا کر چکی ہے اب پولیس ان کے کالر پر ہاتھ ڈالنے ہی والی ہے جس کے بعد یہ ہوں گے سلاکھوں کے پیچھے اس کا سلسلہ اپنے انجام تک پہنچ بھی رہا ہے کل دلی پولیس نے 26 جنوری کے ہنسا ماملے میں تین اور لوگوں کو گرفتار کیا ہر پریت سنگھ، ہرجیت سنگھ اور دھرمیندر سنگھ نام کے تینوں آر اوپی دلی کے رہنے والے ہیں تینوں لال قلعہ کے ساتھ ساتھ براری کی ہنسا میں بھی شامل تھے تینوں کو نورتھ دسٹک کی ایس آئی ٹی نے دبوچا ہے اب تک دلی پولیس 126 آر اوپیوں کو پکڑ چکی ہے دلی میں دنگا کرنے والے چھوٹے مہرے تو ایک ایک کر پولیس کے ہتھے چڑھتے جا رہے ہیں لیکن جو بڑے ساجش کرتا ہے وہ اب تک پولیس کے پکڑ سے دور ہیں پولیس نے پنجابی ایکٹر دیپ سدھو کے علاوہ جگراد سنگھ، گرجوت اور گرجند سنگھ پر ایک ایک لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کر رکھا ہے یہ سب ہی لال قلعے کی پراشیر پر دھارمک دھوج فیالانے کے آر اوپی ہیں ان کے علاوہ بوٹا سنگھ، سخدیو، چکبیر، اکبال سنگھ پر پچاس ہزار کا انعام ہے پولیس ان کی تلاش کر رہی ہے آپ کو بھی ان کے بارے میں کچھ پتا چلے تو دلی پولیس کو ضرور بتائیں